اسلام علیکم ویئرز پانچ چیزیں جو بہت ضروری ہیں آپ فون کے بارے میں جانتے ہوں وہ ایپس ہیں وہ فیچرز ہیں نمبر ون جو فیچر ہے تقریباً ہر فون میں ہوتا ہے وہ ہے سپر بیٹری سیور اس کو الٹرا بیٹری سیور بھی کہا جاتا ہے اور اس سے ہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی دو پرسنٹ بچی ہے بیٹری یا پھر پانچ پرسنٹ بچی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلدی دراپ ہو جاتی ہے ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اور آپ اگر بارہ گھنٹے اس کو چلانا چاہتے ہیں فون کو اگر کال کرنا چاہتے ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سویچ آن کریں گے سپر بیٹری سیور اس سے یہ ہوگا کہ گیر ضروری ساری چیزیں بند ہو جائیں گی اب میں جب یہاں سے یہ آن کروں گا تو بند ہو جائے گی چنانچہ میں دوسری فون سے آپ کو ریکارڈ کر کے دکھاتا ہوں میں جیسے ہی جا کر سپر سیور آن کروں گا سپر سیور آن کرنے سے یہ سارے چیزیں بند ہو جاتی ہیں صرف چار اپلیکیشنز چلتی ہیں جن میں کانٹیکس میسیجز فون کھلاک وغیرہ یہ چلتا ہے اور فنگر پرنٹ بھی بند ہو جاتا ہے چنانچہ آپ کو اگر یہ موڈ سویچ کرنا ہے آف کرنا ہے تو آپ یہاں سے ایکزٹ کو پریس کریں گے اور ایکزٹ کے بعد آپ اکے کریں گے اور آپ نارمل موڈ میں آ جائیں گے اس سے آپ کی پانچ پرسن بیٹری بھی کئی گھنٹے چل سکتی ہے اور آپ اپنی فیملی اور فرنس سے ایمرجنسی سیچویشن میں رابطے میں رہ سکتے ہیں دوسرا جو فیچر ہے وہ ہے ویجٹ ویجٹ کیا ہوتا ہے ویجٹ یعنی جس سکرین پہ آپ جو بھی چیزیں چپکاتے ہیں تو وہ ویجٹ کلاتی ہیں یہاں پہ ٹائم کا ویجٹ ہے اگر یہ آپ کو ویجٹ پسند نہیں آپ چینج کر سکتے ہیں اور ایک یہ ہے نوٹس کا ویجٹ اب اس کو آن کرنے کے لیے کئی فونس میں یہ ہوتا ہے آپ کو کوئی انسٹال کرنے کی ضرور نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکرین کو ہم آن کہیں پر بھی کھالی جگہ پہ پریس کر کے ہولڈ کریں گے تو یہ فیچرز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وال پیپر وغیرہ بھی بدلتا ہے ویجٹ میں ہم جائیں گے سیکنڈ آپشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے لکھا ہے کلاؤک این ویڈر تھری فور بائی ون یہ آپ کو بتا دیکھا ہے رائٹ سائیڈ پہ سکرول کریں کافی جا کر آگے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹ اور فولڈر نوٹ اور فولڈر ہے نوٹ کو جب ہم پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ ان میں سے کوئی بھی شیپ چوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ لکھ دیا پھر آپ بیک کی کو دبائیں گے اور اس کی آپ لینٹ وغیرہ اجز کر سکتے ہیں یوں ہائٹ بھی اجز کر سکتے ہیں جیسے میں نے وہاں پہ کیا ہوا ہے کیا فائدہ ہے اس کا اس میں آپ بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں آپ بازار جا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے سیمپل کے طور پہ لکھا ہے بائے اے بی سی اب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ریپیر ڈی ای 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 ف کوئی چیز ریپیر کرانی ہے میٹ فرین کال ڈاکٹر ٹیک نوٹس ہر چیز آپ کو پین اور پیپر کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ یہ ویجیٹ آن سکرین انسٹال کر دے سکتے ہیں اور سب سے بڑے فیچر یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایپ کھولنے کی ضرور نہیں ہے آپ یہاں پہ ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ فیچر ملے گا جو بھی آپ چیز چینج کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکس فیچر پہ اور وہ فیچر سیٹنگز میں ہوتا ہے آپ سیٹنگز میں جائیں گے فون کے اور یہاں پہ سرچ کریں گے کچھ فونز میں ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن اکثر فونز میں ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل ٹیپ اب ڈبل ٹیپ ہے کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل ٹیپ دوبارہ یہاں پہ ٹائپ ہے ڈبل ٹیپ سیکنڈ آپشن لکھا ہے ڈبل ٹیپ تو لائٹ ڈبل ٹیپ تو ٹرن آف یہاں پہ لکھا ہوئے تیسرا فیچر ڈبل ٹیپ یہاں پہ ہمیں پریس کریں گے اب یہاں پہ لکھا ہے ڈبل ٹیپ تو لائٹ when the screen is آف ڈبل ٹیپ تو ٹرن ایر آن یعنی اگر آپ دو مرتبہ سکرین پہ ٹیپ کریں گے تو سکرین چل جائے گی جیسے ہم پاور بٹن کو دباتے ہیں اور سکرین آن ہو جاتی ہے اسی طرح سکرین پہ کہیں پر بھی آپ انگلی دو مرتبہ لگائیں گے ٹیپ کریں گے تو سکرین آن ہو جائے گی اسی طرح نیچے فورت آفشن دیا گیا ہے ڈبل ٹیپ ٹو ٹرن آف اگر آپ ڈبل ٹیپ سے سکرین بند بھی کرنا چاہتے ہیں تو بند ہوگی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے بلینک ایریا پہ ڈبل ٹیپ کرنا ہے تو اس کو میں نے آن کیا ہوا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ہو سکتا ہے ڈبل ٹیپ کرنے سے یہ ریکارڈنگ بند ہو جائے سکرین تو یہاں پہ کوئی بھی خالی ایریا خالی ایریا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ کے نیچے ایپ کے اوپر نہیں یہاں پہ دباؤں گا تو ظاہر ہے یہ چیزیں کھولیں گی تو یہاں پہ ڈبل ٹیپ کھالی ایریا پہ ٹیپ جو یہ آن کر رہا ہوں تب فون بند ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ کھالی ایریا ہے تو یہاں بھی ڈبل ٹیپ کریں گے یہ دیکھے فون آف ہو گئی اور کھالی ایریا پہ پھر آپ ڈبل ٹیپ کریں گے تو فون آن ہو جائے گی ڈبل ٹیپ آف ڈبل ٹیپ آن یہ آف اور یہ آن یہ ڈبل ٹیپ فیچر بہت یوسفل ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اب چلتے نیکس فیچر اور وہ ہے آلویز آن آپ سیٹنگ میں جائیں گے آلویز آن ایک ایسا ٹائم اگرہ ہوتا ہے جو آپ کو فون بند بھی ہو تو بھی چلے گا اور بیٹری کم سے کم استعمال کرے گا یہ صرف LED فونز میں ہوتا ہے ایمو لیڈ فونز میں تو آپ اپنے فون کو کنفرم کر لیں کہ وہ LCD نہ ہو ایمو لیڈ ہو LED فون ہو آلویز آن ڈسپلی آلویز آن ڈسپلی میں آپ کوئی بھی چیز چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھائے گئے ہیں ٹائم کے فارمیٹس وغیرہ کوئی بھی چیز تو اگر میں یہ چوز کر لیتا ہوں اس طرح تو جی اگر مجھے یہ آن کرنا ہے تو یہ میں نیچے جا کر پریویو کر سکتا ہوں اور پھر اپلائے کروں گا اب جب میں نے اپلائے کر لیا تو یہ ڈیفالٹ ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو میں دکھا تھا ہوں فون آلویز آن کے موڈ میں تو یہاں پہ میں ایسے ڈبل ٹیپ کروں گا جب یہ آف ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وال پیپر جو میں نے سیلیکٹ کیا تھا وہی آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پوری سکرین بلیک ہے تو یہ جو ہے نا بہت بیٹری بچاتا ہے یہ ایک بڑا زبردست فیچر تھا جو میرے خیال سے سیمسنگ نے انٹروڈیوز کیا تھا اور آپ کو فون لوکیٹ کرنے میں بھی بہت ہیل فل ہوتا ہے رات کو کہیں پہ فون پڑھا ہے آپ کیسے لوکیٹ کریں اگر اس طرح الٹا پڑا ہوگا تو پھر تو آپ لوکیٹ نہیں کر سکتے لیکن سیدھا پڑا ہوا ہے تو آپ آرام سے لوکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا فیچر ہے جو ایمولیڈ فون میں ہوتا ہے اگر آپ کے فون ایمولیڈ ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں ایمولیڈ میں دوسری یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آپ سائیڈ سے بھی آپ کو بالکل کلئر کلرز نظر آتے ہیں